بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو سب سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں آج کی ویڈیو کو ٹوپک ہے جی دانے دار کا استعمال رائس میں دانے دار کا استعمال کی ساتھ تک کرنا چاہیے جو رائس ہوتی ہے اس میں دو دفعہ دانے دار کے استعمال کی سفارش کی جاتی ہے جو پہلی سفارش ہوتی ہے اس میں جب آپ لاب منتقل کر لیتے ہیں اس کے پچیس سے تیس دن کے بعد آپ کو لازمی جو ہے وہ دانے دار استعمال کرنی چاہیے اور دوسری بار آپ کو جب آپ کی رائس کا فیلڈ پچاس سے پچپن دن کا ہو جائے اس ٹائم چودہ کلو گرام فی اکڑ کے حساب سے زہر پاشی ضرور کرنی چاہیے اس سے دان کے جو تنے میں سنڈی ہوتی ہے تنوں کے سنڈی کے حوالے سے انتہائی محصر ہوتی ہے اور یہ لسمی اثر رکھنے والی زہریں ہوتی ہیں جب بھی آپ دانے دار استعمال کریں چاہے منومی ایپو ہو فیپرو نیل ہو کار ٹیپ ہو کاربی فیوران ہو ایک بات کا خاص خیار رکھے کہ کھیت میں تین سے چار انچ کا پانی جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ زہر جو ہے وہ پانے میں حل ہو جائے اور نقصان دے کیڑے جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں اس کے علاوہ جو زہریں ہوتی ہیں فیپرو نیل ہوتی ہے یہ پیچھی آر ہوتی ہے اس کے علاوہ باقی دانے دار بھی بہت اچھی ہیں جونسی آپ کو اویل ہے دانے دار دو بار ضرور استعمال کریں اللہ حافظ دو میں یاد رکھیں